بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو سلام علیکم آج اس پرفیوم کے بارے میں ہم بات کریں گے اس پرفیوم کے بارے میں میں نے سنا ہوا تھا بس استعمال نہیں کر پا رہا تھا میرے ایک بھائی بڑے اچھے دوست شارف بھائی دوبائی کے اندر ہوتے ہیں ان کا یہ بہت فیوریٹ پرفیوم ہے دو ہزار سولہ سے آپ کہہ لیں وہ استعمال کر رہے ہیں کافی پرانے استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا دیل بھائی آپ یہ لیں ہی لیں آپ کو پسند آئے گا جس طرح کہ آپ پرفیوم سے ویڈیو بناتے ہیں آپ کو یہ پرفیوم پسند آئے گا ہی آئے گا میں بارے لے وائیڈ کر رہا تھا لیکن حریس بھائی کو میں نے بولا میں نے کہا یہ پرفیوم آپ کے پاس ہے انہوں نے کہا یہ ہر کسی کو پسند نہیں آتا آپ کو شاید آ جائے کیونکہ آپ کو اود پسند ہے تو آپ کو شاید پسند آ جائے یونیک سا کومبینیشن ہے میں نے کہا یار بھیج دو تو یہ حریس بھائی نے مجھے بھیجا یہ اس کا ایکسٹرنل باکس ہے دہنال اود النخبہ دہنال اود النخبہ رساسی کا ہے مجھے یہ دوہزار سولہ بیچ ملا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوہزار سولہ بیچ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا نیا بیچ ریو فورمولیٹ ہو گیا ہے اس کا نیا بیچ بھی اسی طرح ہے پرانا بیچ بھی اسی طرح ہے بہت ہی لانگ لازٹنگ پرفیوم ہے مکمل بات کرتے ہیں اس کے اوپر پہلے تھوڑی سی پریزنٹیشن دکھا دوں یہ اس کا انٹرنل باکس ہے جو کاربن فائبر ٹائپ آپ کو لگے گا اور اس کے اندر یہ پرفیوم پڑا ہے یہ ڈیلا سا پڑا ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا یہ اس باکس کے اندر بہت پیارا اور یہ اس کی 40 ml کی بوٹل ہے 40 ml کی اگر آپ اس کو دیکھ سکیں بہت ہی دیکھیں آپ تقریباً میری مٹھی میں پوری آگئی ہے یہ بوٹل یہ اس کا کیپ اور یہ اس کا سپریر بات کرتے ہیں اب اس کی خوشبو کی اس کا جو کمبینیشن ہے وہ ایک بڑا یونیک سا کمبینیشن ہے آپ کو شاید کسی اور پرفیوم میں بھی نہ ملے سٹرابری اور اود کا کمبینیشن ہے تو مجھے جب انہوں نے بھیجا میں نے کہا یار بھیجو دیکھتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں اگر شاروخ بھئی اتنا ریکمینڈ کر رہے ہیں تو ان کو میں نے سب سے سپیشل تھانکس بولا جب میں نے اس کو استعمال کیا سپیشل تھانکس بولا کہ شاروخ بھئی تھانکیو سو مچ مجھے یہ پرفیوم دلانے کے لئے کیوں کیونکہ یہ بہت ہی کمال کا واقعی بہت کمال کا پرفیوم میں آپ کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں اور اس سے پہلے بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ رساسی کا فقط لل رجال استعمال کر چکے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ پرفیوم ایک کم اور اگر ان کو وہ پسند آیا ہے فقط لل رجال جس میں بیسک لیول کا اود ہوتا ہے کو ایک پرفیوم پسند آیا ہے تو ان کے لئے یہ ریکمینڈڈ ہے یہ ریکمینڈڈ ہے تھوڑا سا اس سے یونیک ہے لیکن ریکمینڈڈ ہے ان کو بھی یہ ہنڈڈ پرسند پسند آئے گا میں اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں آپ خوشبو ڈیفائن کرنے کے بعد آپ سوچ لیں کہ آپ کو یہ کمبینیشن پسند آیا ہے یا نہیں جب میں نے اس کو لگایا تو مجھے لگا کہ اس کے اندر سے مجھے سٹارٹ میں سٹرابری ملے گی کیونکہ اس کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سٹرابری اور اود کا کمبینیشن ہے بٹ نو سٹارٹ سے ہی آپ کو اود ملتا ہے اود کس طرح کا ملتا ہے وڈی اود ملتا ہے اود کس طرح کا ملتا ہے جو کہ فقط لل رجال والا اود ہے تو وہ ایک حضم ہونے والا یہ تھوڑا سا انیمیلک ہے بہت زیادہ انیمیلک نہیں ہے تھوڑا سا انیمیلک ہے جو کہ ہر بیسک ہر انیشل لیول کے بندے کو بھی پسند آنے والا اود ہے سو سٹارٹ میں وڈی اود انٹریڈیوز ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی تھوڑی دیر کے بعد اود کے رہتے ہوئے ہی اس کے اندر ایک سٹرابری کا نوٹ آتا ہے وہ جو سٹرابری کا نوٹ ہے وہ آرٹیفیشل نوٹ نہیں ہے آپ لوگوں میں سے جس جس نے سٹرابری کھائی ہوئی ہے ان کو پتا ہوگا کہ سٹرابری میٹھی نہیں ہوتی سٹرابری وائٹمن سی کی وجہ سے تھوڑی سی ترش ہوتی ہے تھوڑی سی کھٹی ہوتی ہے تو وہ جو کھٹاس ہوتی ہے سٹرابری کی اس کے اندر ایکزیکٹلی سٹرابری کا وہی کھٹا سا نوٹ ہے یس کھٹی سٹرابری کا نوٹ ہے تو اود سٹارٹ میں اس کے بعد کھٹی سٹرابری کا نوٹ پیور سٹرابری کا نوٹ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک سٹرابری آپ جب کھاتے ہیں تو ایک کھٹے سا ایک سٹرابری کی نوٹ آتا ہے تو اگزیکٹ وہی خوشبو اس کے سیکنڈ فیز میں اود کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اود تھوڑا سا فیڈ ہوتا ہے اور وہ سٹرابری بھی تھوڑی سی فیڈ ہوتی ہے تو اس کے تھرڈ فیز کے اندر جو سٹرابری کا نوٹ ہے وہ پھر تھوڑا سا آرٹیفیشل سٹرابری کے نوٹ میں آ جاتا ہے وہ ببل گم ٹائپ ہے یا جنہوں نے سفیلو تہزیب بیکرز کا جو سفیلو کا سٹرابری ملکشیک پیا ہوا ہے تو اگزیکٹ اس طرح کا ببل گم ٹائپ اور ایک ببل گم ٹائپ ایک آرٹیفیشل سٹرابری کا نوٹ آ جاتا ہے تھرڈ ویس کے اندر اس کے ٹوٹل ٹوٹل دو سپریز چوبیس گھنٹے کے لیے بہت ہے یہ پروڈیکٹ میرے اوپر سردیوں کے ویدر میں چار گھنٹے تاکہ اس نے پروڈیکٹ کیا آنکھیں بندگر کے کیا اور بہت کمال کے پروڈیکشن اور لانگجیوٹی مینیمم تنٹی فور آرز مینیمم تنٹی فور آرز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے فیبریک پر رہے گی میں پریفر یہی کروں گا کہ آپ اس کو فیبریک کے اوپر ہی لگائیں سکنگ کے اوپر نہ لگائیں فیبریک کے اوپر آپ اس کو بودہ دینجوائے کریں گے چوبیس گھٹ بائیک سٹریٹ بلکل ساتھ ہے تو بائیک گزرتے ہیں مازرد اس کے لیے خیر فیبرک کے اوپر یہ 24 آرز لاسٹ کرے گا اس سے زیادہ بھی لاسٹ کرے گا آپ کو کپڑوں کو قریب سے خوشبو کریں گے تو اس کی خوشبو آپ کو آئے گی لانجیویٹی پروجیکشن کے لحاظ سے اس کا مسئلہ نہیں ہے 40 ایم ایل اینوں نے کیوں دیا وہ بھی مجھے سمجھ آگئی ہے کیونکہ دو سپریز سے زیادہ تو آپ کریں گے نہیں دو سپریز سے زیادہ آپ کو ریکمنڈ بھی نہیں کروں گا تو دو سپریز سے زیادہ دو سپریز جب آپ کریں گے تو 24 آرز تک یہ چلے گا بھی پروجیکش بھی کرے گا لانجیویٹی بھی پرائز آپ کو چار ہزار سے نیچے نیچے مل جائے گا یہ 40 ایم ایل تو اب جن لوگوں نے فقط لیل ریجال رساسی کا یوز کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اود کا ایک یونیک سا کمبینیشن چاہیے جو کہ ہیٹ ٹرنر ٹائپ ہو اچھا دوسری بات ایدر لوگ اس کو ڈس لائک کریں گے یا لوگ اس کو بہت زیادہ لائک کریں گے درمیانی راستہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے یہ میں آپ کو آلیڈی بتا دوں complètement یا تو وہ total negative compliment کریں گے یا total اس کو بہت زیادہ praise کریں گے اگر compliment کیا پاکستان میں لوگ compliments نہیں کرتے اگر compliment کیا یا تو total negative یا total اس کی hype بنا دیں گے یار بہت ہی کھمال کا perfume آج آپ نے لگایا ہوا ہے تو یہ تھا آج کا همارا perfume شارخ بھائی کے نام یہ ویڈیو یہ پرفیوم انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا میں اس کا 2020 بیچ ایک اور بوٹل پرچیز کر کے بیک اپ کے طور پر رکھنے لگاؤں کہ کہیں ڈس کانٹینیو نہ ہو جائے میں ہائپ کریئٹ نہیں کر رہا پرانا پرفیوم ہے آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور خریدیں میں اپنی ذات تک کی بات کروں تو میں اس کی ایک بیک اپ بوٹل ضرور اپنے پاس رکھوں گا کہ کہیں یہ ڈس کانٹینیو نہ ہو جائے شارخ بھائی کے مطابق دبائی کے اندر یہ ٹکٹ ہے رساسی کے سٹور پہ آتا ہے نکل جاتا ہے پاکستان میں بھی مل جاتا ہے حارس سلیم سے لیا میں نے آپ لوگ بھی حارس سلیم سے پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری بتائی ہوئی خوشبو تھوڑی سی سمجھ آئی وہ کمبینیشن آپ کو یونیک لگا ایک اچھا کمبینیشن لگا تو آپ اس کو ضرور کیچ سکتے ہیں یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو دھنالودہ نخبہ پہ تھانکیو سو مچ